اسلام علیکم میرے پیار سیوٹوپ کی فیملی کیسے جی آپ سب لوگ کیا حال چاہلے ہیں آپ لوگوں کی امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوا الحمدللہ سے ابھی امی اور میں جا رہے تھے بزار صرف امی اور میں جا رہے ہیں بہن میری ہینی وہ یونیورسٹی گئی بھی ہے اور ابو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تم چلو میں تمہیں بعد میں جوائن کر لوں گا تو ہم لوگ نہیں نا کچھ الیکٹرونکس وغیرہ دیکھنی تھی کیونکہ میری واقعی شاپنگ تو جو وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی تھی تو بس الیکٹرونکس ہی رہ گئی ہے تو بس وہ وقت دیکھنی تھی اور اس لئے امی اور میں جو ہیں وہ جا رہے تھو اور اس وقت اتنی کوئی اچھی لگ رہی ہے نا دھوپ کیونکہ سردی آ گئی ہے نا ابھی بہت والی سردی تو نہیں آئی لیکن پھر بھی موسم بہت اچھا ہے تو یہ جو دھوپ ہوتی ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ سردیوں کی دھوپ نا ہم ادھر آئے تھے ماشاء اللہ الیکٹرونکس پہ کیونکہ یہاں پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی 1111 کی سیل آج کھر ہر جگہ لگی ہوئی ہے بہت بڑی ملتان میں الیکٹرونکس شاپ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ورائٹی نہ مل جاتی ہے یہاں پہ میں واشنگ مشین دیکھ رہی تھے کیونکہ مجھے آٹومیٹک واشنگ مشین چاہیئے تھی کیونکہ میں بہت آلکس مندی ہوں اسے کپڑے نہیں واش ہوتے میرے گھر میں کپڑے جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیلپ پڑے جائے تو میرے سے دوسری مشین میں تو کبھی نہیں دھولیں گے اس لیے مجھے آٹومیٹک مشین ہی ٹھیک لگتی ہے اچھا میں آپ کو ریٹ بتا دے تو میں نے ہائر کی آٹومیٹک مشین دیکھی تھی جو سب سے چھوٹا سائز ہے جو 8 kg کی ہے وہ اس وقت آپ کو سیل میں مر رہی ہے 45 یا 47000 نا 9 kg کی جو ہے وہ آپ کو مر رہی ہے 70,000 کی یا 60,000 کی اور جو 12 kg کی ہے وہ آپ کو مر رہی ہے 90,000 ایک لاکھ کی جو سب سے بڑا سائز ہے یہ تھے فولی آٹومیٹک واشنگ مشین کے پرائز اگ اگر آپ دوسری والی لیتی ہیں جو ڈرائر اور وہ واشنگ ایک ساتھ ہوتی ہے 2 in 1 والی وہ آپ کو ملتی ہے 26,000 کی اور اگر سیمپل لیتی ہے تو وہ آپ کو 20,000 سے کم کی مل جاتی ہے واشنگ مشین ایسی کا ریٹ میں آپ کو اتا دیتی ہے مجھے ہائر کا چاہیے تو ہائر کا جو ایسی کا ایک ٹرن کا ہے وہ ایک لاکھ رکھا ہے اور اگر آپ ڈیر ٹرن کا لیتے ہیں تو وہ ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ پچاس اس طرح سے ہیں ان کے پرائز نہ باقی جس حساب سے کمپنی ہوگی اس کے حساب سے پرائز ہیں اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے پھر حسینہ گئی یہ ہے رہیم سینٹر امی نے کچھ کپڑے دیکھنے تھے تو یہاں پہ مجھے یہ والا لہنگا دکھا تھا یہ بہت حسین لہنگا ہے ویڈیو میں تو یہ پھر اتنا پیارا نہیں لگ رہا جتنا یہ ریال میں لگ رہا ہے یہ پورا نیٹ پہ بنا ہوا لہنگا تھا لیکن یہ بہت پیارا تھا اور اس کے پرائز میں نے پوچھا تھا ڈیل ڈاک اس کے پرائز تھے اگر آپ کم کروائیں گے تو کم کر دیں گے البتہ مجھے اس کی جو کرتی ہے اتنی چھوٹی اچھی نہیں لگتی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے تھی تو وہ آپ اس کا سائز نہ بڑا کروا سکتے ہیں لیکن بہت پیارا تھا اچھا ایک پھر میں نے یہ والا لہنگا دیکھا تھا یہ ویلوٹ کا لہنگا ہے اور یہ بھی بہت پیارا تھا یہ تھے اس کے پرائز کم تھے اس کے نینٹی تھاؤزن تھے اور یہ پرائز میں آپ آرگیننگ کروا سکتے ہیں تھوڑے بہت جو ہے وہ کم ہو ہی جاتی ہیں اچھا مجھے جو لہنگی ہے اور اس میں ہمیشہ سے لمبی شرٹ اچھی لگتی ہے چھوٹی چولی مجھے اچھی نہیں لگتی اور آج کا لمبی شرٹ کا فیشن بھی کافی ہے اب آپ نے یہ ایسا نہیں ہے آپ کا سوٹ کوئی اور کرر کے ملتی میں یہ چل لیتا ہے ہاں چل تو جاتے لے کے پھر آب آدمی یہ والا پہن ہوگی ملتی والا لو پھر اگا لینا ہے تو اس کے کیا پر ہے یہ 740 اچھی ہے یہ سائز کے چاہیے آپ کو سائز تو میرا چلے گا امی یہ نہیں لو یہ لو یہ والا ملتی کلر یہ تھا نا ملتی کلر کا وہ ملتی کلر کا لو اچھا اگر آپ کی شادی ہے اور آپ کو شادی سے ریلیٹڈ کپڑے چاہیے تو آپ حسینہ گئی آسکتے ہیں اچھا یہ والے جو لینگیں ہوتے ہیں ان کے پرائس کم ہوتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں اگر آپ دھونڈیں گے تو شاید کچھ اچھے مل جائیں لیکن یہ جو اندر بزار میں لینگیں لگے میں نے سارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے پرائس کافی کم ہوتے ہیں آپ کو ٹھرٹی ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھاوزن ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھاوزن اس طرح سے مل جائتے ہیں جو رحیم سینٹر میں لگے وہ ایکسپینسی ہے لیکن وہ چیز بہت اچھی ہے یہاں پر میں جولیری جو ہے وہ دیکھ رہی تھی یہاں پر ایک نیو شاپ کھلی تھی جھمکا مہل حسینہ گئی میں میں نے آپ کو ان کا بینر بھی دکھا دیا اگر آپ لوگوں نے جولیری لینی ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں پرائس اتنے ریزن ایبل تو نہیں تھے لیکن ٹھیک تھے نارمل تھے اچھا یہاں پر کچھ مجھے پلوز چاہیے تھے وہ جو برائیڈل بیڈ شیٹ ہوتے ہیں اس کے جو سیٹ کے ساتھ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں لی تھی کیونکہ میں نے اپنی ساری جو ہے بیڈ شیٹ کا سیٹ جو ہے وہ ساری بیڈ شیٹ بوگل دری سے لی تھی تو یہ کچھ پلوز وغیرے اس کے رہتے تھے تو میں کہاں آج میں بزار آئی ہوں تو یہیں سے لے لیتی ہوں یہ کچھ میں آرٹیفیشل جو جولی ہے نا وہ دیکھ رہی تھی مجھے نے اچھلی وہ جو پازیب ہوتی ہے نا وہ چاہیے تھی لیکن وہ مجھے کہیں دیکھیں نہیں رہی تھی اچھا جب چیز نہیں چاہیے ہوتی نا سوک وہ مل جاتی ہیں لیکن جب چاہیے ہوتی ہے تب وہ ملتی ہی نہیں ہے یہاں پہ جو میں اپنے روم کی جو سائی ٹیبلز ہیں نا فنیچر کی اس کے لیے لیمپس دیکھ رہی تھی میری جو فنیچر ہے نا وہ گولڈ کلر کا اس میں اس کا کمبینیشن ہے تو مجھے گولڈ کلر کے نا لیمپس چاہیے تھے لیکن کچھ اتنا اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا تو امی کہہ رہی تھی ابھی ٹائم ہے تو پھر کچھ دن بعد آکے دیکھ لینا کسی اور شاپ سے نا تو پھر امی نے نا ہوت پوٹ لینا تھا تو اس لیے پھر ہم ہوت پوٹ والی شاپ پہ آگے تھا یہ سائی چیزیں ہم نے لے لی تھی جاتے جاتے پیٹ پوچہ ضروری ہے ہم جب بھی آتا ہم یہاں سے سموسے وغیرہ ریواری سے لے کر جاتے ہیں اجڑا گولستان جو ہے بن کر میں گھر آگئی ہوں بس یار تھک گئی ہوں بزار جا کے انسان بڑا تھک سا جاتا ہے جیسے ہوتا نہیں ہوتا چاہ کے کون سے حل میں نے چلائے ہوتے ہیں ایسے انجر بنجر ہل رہے ہوتے ہیں جس کے کوئی انتہار نہیں ہے یہ ساری چیزیں تھے ایک بھی ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر بھی میں تھک گئی ہوں یہ کچھ خاص نہیں تھا میں آپ کو اٹھا دیتی ہوں کیا علیات تھا ویسے تو کچھ اس میں ایسا خاص ہے نہیں ایسا اچھا اور باقی پیٹ پوچہ کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں وغیرہ اتار کے میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اب میں ایسا ہی چلی گئی تھی اٹھتے ہی مجھے بارہ بچ جاتے ہیں پھر دوسرے کام کرتے کراتے نماز وغیرہ پڑھتے دو بچ گئے پھر ممی کے ساتھ چلی گئی اب جو ہے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب میں کھا رہا ہوں جو لو کہتے ہیں کہ آپ ہم نے ڈائیٹ روٹین چھیئر کر دیں ہے ہی نہیں کوئی ڈائیٹ روٹین کوئی کھانے کا پیٹرن ہی نہیں ہے اب میں صبح کل رات میں نے صرف آٹھ وجے کھایا اور اس کے بعد سے پانچ بجے میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا پھر میں کوئی چیزیں دکھا دیتی ہوں کیا کیا لینے ہیں جو ہے نا اچھا یہ ایک ہارٹ پوٹ لیا یہ امی نے گھر کے لینے لیا کیونکہ گھر کا ہارٹ پوٹ خراب ہو گیا تھا تو امی کو ایک ہارٹ پوٹ کی ضرورت تھی میں نے امی کو کہا کہ میں آپ کو اپنے میں سے نکھائل کے دے دی کیونکہ میری جہیز میں چار ہے لیکن میری ابھی کہتی ہے نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے کیونکہ میرے والے جو ہے نا تھوڑے سے زیادہ ایکسپینسیو ہے تو پھر امی کہہ رہی تھی کہ اتنے وہ والے نہیں لینے تھوڑے کمفرٹیبل والے اور نارمل سے ہارٹ پوٹ گھر کے یوز کے لیے لینے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور یہ میں نے میرا جو برائیڈل بیڈ شیٹ سیٹ ہے نا اس کے ساتھ کے لیے تھے ہارٹ شیف سکوائر شیف گاؤ تکیے جو ہوتی ہیں پتہ یہ جو برائیڈل بیڈ شیٹ کا سیٹ ہوتا ہے وہ اور یہ میں نے تکیے جو ہے وہ لیے تھے اچھا یہ پھر وہاں سے میں مٹھائی لے کر آئی تھی میں نے کہا ہے نا میں جب بھی حسینہ گئی جاتی ہوں تو ریواری کی مٹھائی اور سموسے وقیرہ لے کر آتی ہوں آپ لوگوں نے بھی مو مٹھا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں چلے جب میں یہ سموسے رول کھاتے ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا آج یہ میرا فرسٹ میل ہے میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تو بس کھانا بس میں نے کچھ کھایا نہیں تھا بس میں نے سموسے رولی کھائیتے اور بس تھوڑے اسی دو تینیوالے روٹی کے کھائیتے یہاں پہ جی اب میں نے اپنا ایک ڈائیٹ پلان سٹارٹ کرنے لگی ہوں ایک منتھ کے لیے تاکہ تھوڑا سیک ویٹ بھی کم ہو جائے اور باڈی بھی ڈیٹاکس ہو جائے تو اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو میرے ساتھ کر سکتے ہیں میں اپنی روٹین شیئر کر دوں گی یہ میں کیا کر رہے ہوں رات میں میں نے ایک گلاس پانی لے لیا اسے میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالے اور اسے میں کور کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی پھر صبح اٹھ کے میں اسے بوائل کر کے چھان کے اسے پیلوں گی اور اس کے کوئی پندرہ بیس میرٹ بعد جائے وہ میں ناشتہ کر لوں گی ناشتے میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں تو بوائل ایک کھا لے یا ایک ڈبا روٹی اور اوملیٹ کھا لے چائے پی لے بس لیکن پراتھے پروٹھے نہیں کھانے آپ لوگوں نے زیرہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹے بولیزم ہے وہ فارسٹ ہو جائتا ہے تو آپ کو ویٹ لوس میں ہیلپ ملتی ہے تو ایک مہینہ میں پیوں گی بس اس کے بعد میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد بس ناشتہ کریں پھر دو گھنٹے بعد کوئی فروٹ کھا لیں پھر کوئی فروٹ کھا لیں اور بس پھر میں رات میں آدھی ایک روٹی جو بھی گھر میں سالنٹ بنا ہوگا وہ کھا لوں گی تو بس ساتھ ساتھ جائے پھر میں آپ کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلین بھی شیئر کرتی رہوں گی فیلال اسے میں کور کر کے لگ دیتی اب صبح اسے پیوں گی اور جی ملتان میں سردی آگئی ہے ہم لوگوں نے تو اپنے کمبل شمبل نکال لی ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے کمبل نکال لی ہے یا نہیں نکال لے اور کیسا موسم ہے اور بس یہاں پہ میں ولوگ کو اینڈ کروں گی ہمیں بیٹھ کے کوئی ڈراما وغیرہ دیکھ رہوں گی بس اور تو کچھ میں نہیں کرنا نہیں ہے تو امید ہے آج کی ڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب آپ سے نیکس ویڈیو ہم ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ